اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک سبق آموز کہانی ہے ویڈیو سننے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی تمام چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کارے خیر میں شامل ہو سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک، انسٹرگرام اور اردو سینٹر پلس ویب سائٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی آسیا نے ٹائم دیکھا تو دو بج رہے تھے وہ بستر سے اٹھی اور گرم شال لپیٹ کے باہر آئی سہن میں تھنڈ بہت تھی وہ آہستہ آہستہ چل کے دروازے کے پاس آئی کون؟ امی میں وسیم ہوں باہر سے وسیم کی آواز آئی ماں نے دروازہ کھول دیا وسیم بائک اندر سہن میں لے آیا اور ماں نے پیچھے سے دروازہ بند کیا بیٹا اتنی دیر سے کیوں آتے ہو پتہ بھی ہے میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں تم دیر سے آتے ہو تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے آج کل تو حالات بھی ٹھیک نہیں ماں نے اندر جاتے ہوئے کہا ارے امی کچھ نہیں ہوتا آپ فکر نہ کیا کریں بس آفیس کا کام تھا تو دو دوستوں کے پاس رک گیا آپ پریشان نہ ہوا کریں جات تک گھر سے باہر رہے گی انہوں نے پیار سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کل کی بات لگتی تھی جب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی اور آج وہ ایک خوب رونو جوان لڑکا تھا کھانا تو کھاؤ گے نا میں گرم کر کے لاتی ہوں ماں سوفے کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی بیٹا بھی اپنے کمرے میں آ گیا کپڑے بدل کے بیٹ پہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو ماں ٹری اٹھائے اندر آئی اور اس کے سامنے رکھی بیٹے نے ٹری میں دیکھا تازہ روٹی ساتھ میں اچار گوش کا سالن تھا اور سلات وہ کھانا کھانے لگا بیٹا اب میں نے سوچ لیا ہے تمہاری شادی کا اب میرے سے نہیں جاگا جاتا راتوں میں تھک گئی ہوں میں ابھی تو نوکری لگی ہے ماں اتنی جلدی شادی کی کیا ضرورت ہے بس کچھ نہیں ہوتا لڑکیاں دیکھتی ہوں میں اب تمہارے لیے تم بس چپ کرو اچھا ایسی بات ہے امی تو پھر آپ کو لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک لڑکی پسند ہے یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی ماں نے اسے دیکھا اور چپ کر گئی ٹھیک ہے جیسے تمہاری خوشی پھر بھی کب جاؤں ان کے گھر رشتہ لے کے ماں ٹری اٹھاتے ہوئے بولی میں آپ کو پتا کر کے بتاؤں گا کافی امیر ہیں اس کے گھر والے پر مان جائیں گے بیٹا ہماری حیثیت کے تو ہوں گے نا تم تو جانتے ہو کہ تمہارے ابو کی وفات کے بعد میں نے کتنی مشکلوں سے تمہیں پالا ہے تمہاری پڑھائی کتنی مشکل سے مکمل ہوئی ہے تمہارے ابو سرکاری ملازم تھے ان کی پینشن آتی ہے یا یہ ساتھ مرلے کا گھر ہے تمہاری نوکری تو اب لگی ہے وہ لڑکی ہمارے ساتھ گزارا تو کر لے گی نا امی کچھ نہیں ہوگا اب میں تھکا ہوا ہوں سونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سو جاؤ یہ کہہ کے ماں دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی دو ماہ بعد ماہین وسیم کی دلھن بن کے گھر آ گئی وسیم کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت میں ہو اسے کچھ نہیں یاد تھا صرف ماہین کے علاوہ اور ماہین کو بھی پتا تھا اسے کیسے رکھنا ہے وہ اپنی باتوں سے کسی کا بھی دل جی سکتی تھی ایک ہفتہ یوں گزرا پتا ہی نہیں چلا محلے کی عورتیں آتی دلھن دیکھ کے چلی جاتی وسیم کے آفیس کے چھٹیاں ختم ہو گئی تھی وہ آفیس کے لیے تیار ہو رہا تھا ماہین اٹھ جاؤ یار مجھے ناشتہ دے دو وسیم نے دوسری دفعہ پکارا افو وسیم میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی میں سوں گی تم امی جی کو کہہ دو نا اس کی نیند میں ڈوبی آواز آئی اوکے جان اپنا خیال رکھنا بائے وسیم باہر نکل گیا امی امی کدھر ہیں آپ اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی کیا ہوا بیٹا اتنی آوازیں کیوں دے رہے ہو ماہ کمر پکڑ کے باہر آئی اتنے دنوں کی بھاگ دور سے وہ تھک گئی تھی کمر میں شدید درد تھا ان کے امی وہ ناشتہ تو دے دیں مجھے ماہین سو رہی ہے مجھے آفیس سے دیر ہو رہی ہے اچھا بیٹا تم بیٹھوں میں بنا دیتی ہوں تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ کر کے باہر نکل گیا وہ گھر کو دیکھنے لگی جو کافی گندہ ہو گیا تھا وسیم کو کہا بھی تھا ایک کام والی رکھ لے پر اس نے منع کر دیا کیونکہ ہر ماہ ماسی کی علیدہ تنخواہ ہوتی وہ بھی چھپ کر گئی تھی دس بچ رہے تھے جب ماہین نہا کے تیار ہو کے کمرے سے باہر آئی ماہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی اف امی سر میں اتنا درد ہے ایک کپ چائے تو بنا دیں بیٹا میں تو مصروف ہوں تمہارا اپنا گھر ہے خود بنا لو نا پر امی میرے سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا کیا کروں کیسے بناوں میں چائے اچھا ٹھیک ہے بیٹا تم بیٹھوں میں بنا دیتی ہوں وہ سبزی اٹھا کے جانے لگی بیٹا خالی پیٹ چائے پیوگی ساتھ کچھ کھا لو ہاں ایک بریڈ کا سلائس لیتی آئیے گا اور اپنے فون میں مصروف ہو گئی ماہین کی شادی کو دو ماہ ہونے والے تھے پر اس کی وہی روٹین تھی ماہ بھی چپ تھی کہ کچھ نہیں ہوتا خود ٹھیک ہو جائے گی گھر کی صفائی کچن کا کام ماہین کو کھانا دینا سب وہی کرتی تھی ماہین سو گئی تھی جب وسیم آفیس سے گھر آیا ماہ کھانا لے کے اس کے پاس آئیں بیٹا ماہین کو کچھ سمجھاؤ گھر پر دھیان دے اور کچھ نہیں تو میرا ہاتھ ہی بٹا دیا کرے ساتھ میں بوڑی جان کیا کیا دیکھوں صبح سے اٹھی ہوئی ہوتی ہوں تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس عمر میں تمہیں کچھ سمجھاؤ اسے ٹھیک ہے امی میں بات کروں گا یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا آج اتوار تھا وسیم اٹھا تو ماہین جاگ رہی تھی اس نے اسے دیکھا ماہین یار امی کے ساتھ کچھ کام ہی کروا دیا کرو وہ بیمار رہتی ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے انہیں تمہیں پتا تو ہے وسیم میں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے میرے سے نہیں ہوتے یہ ماسیوں والے کام اس نے صاف جواب دے دیا وسیم بھی چپ کر گیا اچھا ناشتہ تو لے آؤ وہ باہر آئی تو کچن میں ماہ ناشتہ بنا رہی تھی رات کو وسیم کو کیا کہایا آپ نے میرے بارے میں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے رات کو وہ اور وسیم باتے کر رہے تھے وسیم یہ گھر کس کے نام ہے اس نے لارڈ سے وسیم سے پوچھا وسیم تو پہلے ہی اس پر فدہ تھا ایسے انداز پہ تو وہ اور فدہ ہو گیا امی کے نام ہے ماہی کیوں اوہ مجھے لگا تمہارے نام ہوگا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم اس کو اپنے نام کروالو امی نہیں مانیں گی یار ایک دفعہ میں نے بات کی تھی ان سے اچھا دیکھو تم اکلوتے بیٹے ہو مان جائیں گی ہم اوپر ایک کمرہ اور اچھا سا پوشن بنا کر اس کو کرائے پر دے دیں گے اس طرح تمہیں بھی آسانی ہو جائے گی ان سے بس پیپر پر سائن کروالو بعد میں بھی تو تمہارے پاس گھر آئے گا نا اچھا ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچتا ہوں ماہین مسکرا دی کیا بیٹا پر کیوں سائن کروارہے ہو کس چیز کے پیپر ہیں یہ ماں نے سامنے پڑے پیپر دیکھتے ہوئے کہا امی کسی چیز کے نہیں ہے آپ بس سائن کریں بتاتا ہوں میں ماں چپ کر کے بیٹے کی شکل دیکھنے لگی اور سائن کر دیئے وسیم نے پیپر اٹھائے اور کھڑا ہو گیا ماہین مسکرا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا کام اتنی جلدی ہو جائے گا امی یہ گھر میں نے اپنے نام کروا لیا ہے کیا؟ آسیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا ایک یہی گھر تو سہارا تھا ان کا آج وہ بھی اپنے بیٹے نے چھین لیا پتا تو انہیں بہت پہلے ہی چل گیا تھا کہ ماہین کس طبیعت کی ہے پر بیٹا آپ نے بتایا نہیں مجھے امی پلیس کچھ نہیں ہوتا وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور نظر اٹھا کے کمرے کے چاروں طرف دیکھا یاد تھا انہیں کیسے سارا سارا دن بھوکی رہ کے کام کرتی تھی ایک ایک پائی جمع کر کے یہ گھر انہوں نے اور ان کے شہر نے بنایا تھا اور آج یوں اچانک پر آیا ہو گیا کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے سگے بیٹے نے یہ گھر لے لیا تھا آسون کی گود میں گر رہے تھے ماہین کو کھلی چھٹی مل گئی تھی جب سے اسے پتا چلا تھا یہ گھر وسیم کے نام نہیں تب سے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور اب وہ اس گھر کی مالک تھی کچھ دنوں کے بعد گھر کے اوپر والے پورشن میں کام ہونے لگا ماہ اور بیمار رہنے لگی امی میرے لیے چائے تو بنا دیں ماہین کی آواز آئی وہ چپ کر کے چائے بنانے لگی جب اپنی اولاد نہ پوچھے خیال نہ رکھے تو باقیوں سے کیا گلہ شکوا وسیم اتنا کانوں کا کچھا ہوگا ماہ نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا وہ چائے لے کے کمرے میں آئیں تو وسیم کام کر رہا تھا امی جی دروازہ نوک کر کے آیا کریں ماہین نے کپ پکڑا اور بولی ماہ واپس مرنے لگی اف وسیم دیکھو نا میرے ہاتھ کتنے خراب ہو رہے ہیں میں نہیں کیور کروالوں پاؤں بھی کتنے رف ہو رہے ہیں چلو پیڈی کیور بھی کروا لیتی ہوں تم بس دو ہزار روپے دے دینا پیچھے سے ماہین کی آواز آئی ماہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو مسلسل محنت اور گھر کے کاموں کی وجہ سے ان کے ہاتھ کھردرے اور پھٹ گئے تھے بیٹا کچھ پیسے تو دے دو دوائیاں ختم ہو گئی ہیں ماہ نے کہا امی ابھی ہاتھ تنگ ہے میرا کچھ دن رک جائیں وہ چپ کر گئی اوپر والا پوشن بننے کی قریب تھا ماہین کل پالر میں دو ہزار لگا کے آئی تھی اور ماہ کے پانسو کی دوائیوں کے لیے ہاتھ تنگ تھے رات کو دوائی نہ لینے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی وہ چپ کر کے لیٹی رہی صبح کے وقت ان کی طبیعت سنبھلی پھر یہ اکثر ہونے لگا وسیم ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور پھر ہر دوسرے دن ان کی طبیعت اتنی بگڑتی کہ ہر روز ہسپیٹل لے کے جانا پڑتا ماہین تو تنگ آگئی ہم ڈراما کرتی ہیں یہ جان بوجھ کے دیکھو وسیم میں تنگ آگئی ہوں میں اپنے بچے کے ساتھ ادھر نہیں رہوں گی ہر روز تو امی کو دورے پڑتے رہتے ہیں حد ہے اس نے غصے سے کہا دیکھو ماہی کیا ہو گیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی انہیں بس ڈپریشن ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم انہیں کسی اولڈ ہاؤس میں بھیجوا دو وہاں ان کا دل لگا رہے گا اچھا چلو میں دیکھتا ہوں بات کرتا ہوں کسی اولڈ ہوم میں میں خود تھک گیا ہوں یار آفیس کا کام بھی نہیں ہوتا میرے سے یوں ایک صبح وہ انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ گئے اور وہ تکلیف سے مسکرائی بیٹے نے پہلے گھر لے لیا اور اب گھر میں ماں کے لیے جگہ نہیں تھی وہ اپنے اردگرد دیکھنے لگیں وہاں ان جیسی اور بھی مائی تھی بھرا پڑا ہے اولڈ ہوم ایدھی سنٹر ایسی بہت ساری داستانوں سے کیا بھول گئی اولاد کے کیسی تکلیفیں اٹھائی تھی ساری ساری رات جاگی تھی مائیں وہ ایک دفعہ ہستہ ماہ ہزار دفعہ ست کے واری جاتی کیا بھول گئے ہم کہ اللہ تعالی نے جنت جیسی پاکیزہ جگہ کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اور آج پتہ نہیں کس کس ماں کو انتظار تھا کہ ان کے بچے ان سے ملنے آئیں گے کیونکہ آج اتوار تھا صبح سے وہ انتظار میں تھی اور اب رات ہو رہی تھی شاید ہی کسی کو یاد ہوگا کہ ایک ایسی ہستی بھی تھی جو مہینوں سے راہ تک رہی تھی کہ اب اس کا بچہ ملنے آئے گا پر نہ کسی نے آنا تھا نہ آیا اکیلی ماں مل کے کتنے بچوں کو پال سکتی ہے اور اولاد سے ایک ماں نہیں پالی جاتی ان سب ماں کے درمیان آج آسیا بھی تھی وسیم کا بیٹا پانچ سال کا ہو گیا تھا اور انہیں اس اولڈ ہوم میں آئے چھ سال ہو گئے تھے کبھی وہ بھی کسی کے گھر کا پھول تھی بچہ اتوار والے دن بھی ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ باہر آؤٹنگ پر جاتا تھا ٹائم نہیں ہوتا تھا اس کے پاس تکاور بھی تو ہو جاتی ہے نا پھر ایک ماں کی سوچ نیم آئے اکھیاں کرن سوال نیم آئے قدیت پچھلے حال نیم آئے تیری سو تیری قسمیں دن بن گئے نے سال نیم آئے تیریاں یاداں میرے ویڑے پاون روز دھمال نیم آئے میرے نال زمانہ چلتا نت نوی چال نیم آئے سارے رشتے مطلب دینے کنوں دسان حال نیم آئے عجوی تیری راتیں بیا دیوے بال رکھے نیم آئے وسیم بیٹھا تھا اس نے چھ سالوں میں بہت ترقی کر لی تھی گھر بیچ کے دوسری کالونی میں لے لیا تھا گاڑی تھی نوکر تھے سب کچھ تھا بابا وسیم کا بیٹا بولا جی بابا کی جان آپ اور ماما جب یہاں سے چلے جائیں گے تو میں روز ملنے آیا کروں گا بیٹا میں اور آپ کی ماما کدھر جائیں گے وسیم مسکر آیا جب میں آپ دونوں کو اولڈ ہاؤس چھوڑکی آؤں گا جہاں دادو رہتی ہیں آپ تو بھول جاتے ہیں کہ سنڈے کو ان سے ملنے بھی جانا ہوتا ہے پر میں نہیں بھولا کروں گا یاد سے آیا کروں گا اولڈ ہاؤس آپ دونوں سے ملنے یہ سن کر تو وسیم کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا آج پتا چلا اولاد کا درد کیا ہے کچھ یہی حال پاس بیٹھی ماہین کا بھی تھا دونوں ایک دوسرے سے نظریں چُرا رہے تھے انہوں نے جو بویا تھا وہی کٹنا تھا آج ان کا پانچ سال کا بیٹا کہہ رہا تھا اور انہیں ابھی سے پتا چل گیا تھا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے اگر وہ ماں کو ساتھ رکھتے ان کی خدمت کرتے تو ان کا بچہ بھی یہ سب سیکھتا پر اب اس نے جو دیکھا تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے ایڈریس وہی پرانے گھر کا تھا تو وہاں سے پتا چلا کہ وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں ادارے نے ہی سب ذمہ داری نبھائی وہ چپ کر کے اٹھ گئے تھے ماہین اور وسیم دونوں کا بیٹا سب سن رہا تھا ماما جب آف ود ہوں گی نا تب میں ضرور اپنے نیو گھر کا ایڈریس اولڈ ہوم جا کے اپ ڈیٹ کروا دوں گا وہ بولا اور ان کے ساتھ چلنے لگا اممہ مجھے اپنی آگوش شفقت دے دو میرے ماتھے پر لبے محبت رکھ دو مجھے میٹھی لوری سنا کر میرے سارے غم مٹا کر اپنے سینے کی تھندک میں چھپا لو اممہ مدد ہو گئی میں رویا نہیں ہوں کئی راتیں کٹ گئیں میں سویا نہیں ہوں میری پیاری اممہ